تحریک انصاف کے مرکزی رہنواز شاہ محمود قریشی نے نی ایک سو چھپن اور پی پی ای دو سو سترہ سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے آج شاہ محمود قریشی کاغذات کی سکروٹنی کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئے بعد ازا میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں ایک نئی جدوجہد کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا ایک ایک ٹکٹ پر غور و فکر کر کے ٹکٹ جاری کیا گیا ٹیم تشکیل دی گئی جو ٹکٹو کی تقسیم پر آنے والی شکایات کو دیکھے گی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سیاسی کھیل سے آؤٹ ہو چکی ہے مجھے تیر کمانڈ سے نکلتا دکھائی نہیں دے رہا اور شیر بھی بکری بن چکا ہے ہاشمی سینئر سیاستدان ہے جو بھی فیصلہ کریں گے سوچ سمجھ کر کریں گے پیپلز پارٹی پنجاب میں سیاسی میدان سے آؤٹ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کھیل میں نہیں ہے پنجاب کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حصیت سے مقابلہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہماری جمہوری پارٹی ہے اس میں لوگوں کو اختلاف ہو سکتے ہیں سلام پیش کرتا ہوں ان کارکنوں کو جنہوں نے تحریک انصاف کے دھرنوں میں شرکت کی کیامرائیمن ایڈی نواز کے ساتھ محمد اقبال صادق ملتان